ہاں تو جی اب ڈنکی اور سلار کی بات کر لیں ڈنکی ورسس سلار یہ ایکچولی دسمبر اینڈ تک آپ کو کافی کچھ چلتا ہوا دیکھنے والا ہے کیونکہ یہ دو ایسی موویز ہیں شارک کان پربھاس ان دونوں سٹارز کی اس سمیہ فین فالوئنگ کی اگر بات کریں تو بھلی الگ الگ ہو لیکن کافی اچھی کافی بڑی کافی دگڑی پربھاس کے لیے جہاں پر پچھلا کچھ سمیہ ٹھیک نہیں رہا ہے تو کنگ خان کی جو واپسی ہوئی چار سال کے بعد میں وہ دھماکے دار ہوئی ایک ہی سال میں ایک ساتھ دو موویز ہزار کروڑ کی دینے والے وہ شاید پہلے ایکٹر بن چکے انڈیا تھے اور اس معاملے میں ساؤت سے بھی ان کو کوئی ٹکر نہیں مل رہی اور دوسری طرف اگر ہم پربھاس کی بات کریں تو باہو بلی کی اپار اسفلتا کے بعد میں اپار اسفلتا کا سواد اس سمیہ پربھاس بھائی صاحب چکھ رہے عادی پرش کو ہم نے حالی میں دیکھا تھا کتنی بری مووی بن کر نکل کر سامنے آئی تھی جو پربھاس کے فینس دو رہو نے دو سا تین دنوں میں ہی مووی کو ڈہی سا تین سا کروڑ روپہ تو کموا دیئے لیکن اس کے بعد کوئی دیکھنے ہی نہیں ہے اس کے بعد جو یہ نیچے کے طرف آئی ہے سیدھے موہ کے بل گری جو ظاہر سی بات ہے یہاں پر پربھاس کے سامنے کافی بڑا کمپٹیشن ہے اور ڈنکی کے ساتھ میں شاروک خان کے سامنے بھی اب ایک یہ چیلنج ہے کہ وہ ایک ایسی مووی کو کیسے سفل کروائیں گے جو کانٹینٹ کے روپ بیکنگ بیٹھی ہوئی ہے شاروک خان تو ایک فیکٹر ہے ہی دوسرا فیکٹر کہا نہیں ہوگی راجکمار ہرانی جو ہے اپنی سٹوری ٹیلنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں پھر آپ چاہے سنجو اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کی سٹوری ٹیلنگ کے اوپر یہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو یہاں پر شاروک خان کے سامنے بھی ایک الگی طرح کا چیلنج ہے اب اگر ہم بات کریں سالار اور ڈنکی کی دونوں کی ساتھ میں تو کل سالار کا ٹریلر نکل کر آیا ہے اور وہ کچھ خاصا لوگوں کو پسند آیا نہیں کئی لوگ اس کو ریمیک بول رہے ہیں کئی لوگ اس کو کیجی ایف ٹائپ کا بول رہے ہیں کئی لوگ بول رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کونٹینٹ دراصل جب سے OTT نے اپنا ورچہ سو پھیل آیا ہے تب سے پبلک ایک بات سمجھ گئی ہے یہ نام بڑے ہو درشن خوٹے سے اچھا ہے یار کونٹینٹ کی اوپر جاؤ اگر کسی مووی کا کونٹینٹ اچھا ہے تو تو اوویسی بات ہے آپ کو مووی اچھی لگے گی پھر چاہے اس میں کوئی بڑا ایکٹر ہو یا نہ لیکن ایک لمبے سمجھ سے یہ بات دیکھنے کے لئے آنے لگی ہے کہ جہاں پر بڑا ایکٹر ہوتا ہے وہاں پر اکثر کہانی کے ساتھ میں دھوکہ کر دیا جاتا ہے جیسا کہ کوویٹ کے پہلے بھی تھا بس آپ بڑے بڑے ناموں کو لے لو کہانی نہیں بھی ہوگی تو بھی مووی تو چلی جائے گی پر OTT کی بات میں یہ ایک چیز بہت زیادہ بدل چکی ابھی حالی میں اگر ہم بات کریں کونٹینٹ کو لے کر تو کئی ساری جو موویز ریلیز ہوئی ہیں ان میں سب سے اپک اگزامپل مجھ کو دیکھنے کے لئے ملتا ٹائگر تھری کا اس کے پاس میں فرنچائز ہی تھی ایک بڑا سٹار تھا بڑے سٹارز کے کیمیوز تھے بس نہیں تھا تو تھا کہانی اور کہانی نہ ہونے کا ہی کھامیاز ہے اس مووی کو بھوکتنا پڑا ٹائگر تھری جو کی ایک بہت بڑے سپائی یونیورس کا حصہ ہے تین سو کرلو کو ٹچ کرنا ہے ہم بالکل ہاف چکی ہے حالانکہ سلمان بھائی کے فینس اس بات کو اگری کرنے میں تھوڑے سے ملنا ان کو دکھ ضرور ہو رہا ہے لیکن یہ ریالیٹی ہے سلمان کھان کی مووی پیسہ نہیں کما پائے آپ اس کو اگر مان لے تو ٹھیک ہے نہیں بھی مانے تو کسی کا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے لیکن وہی پر اگر آپ دوسرے ہاتھ پر دیکھیں گے ٹویلتھ فیل بھائی ایک بہت ہی نیونتم بجٹ میں بنی ہوئی مووی اس مووی نے اپنے بجٹ سے نہ جانے کتنے گنا کالیکشن نکال لیا پچاس کرلو کا کالیکشن جب میں نے پچھلی بار تین دن پہلے چیکھ گئے تھا تب ہی وہ کر چکی تھی اب ایک ایسی مووی جس میں کوئی بڑا سٹار نہیں ہے کوئی بہت بڑا پرموشن نہیں ہوا لیکن کیونکہ اس کا کانٹنٹ اچھا تھا وہ مووی کھیل گئے تو کانٹنٹ آج کی تاریخ میں کینگ ہے اینیمل کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیجئے اے ریٹیڈ مووی ہے سواتین گھنٹے لنبی ہے اور سب سے بڑی بات اس مووی میں کوئی ایسا رنبی کپور بڑے سٹار ہے بڑ کوئی ایسا بہت بڑا میکسٹار نہیں جو صرف نام کے اوپر درشکو کھیچ لائے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مووی کو پہلے دن ورلڈ وائٹ سو کروڑ کی اوپننگ ملی دوسرے دن میں مووی پچاس کروڑ لوگا ٹچ کرتی وہ دکھائی دے رہی کہیں نہ کہیں کانٹنٹ کا ہی پڑا کھل ہے تو اگر آپ کے پاس کانٹنٹ ہے تو تو مووی چلے گی لیکن سالار اور ڈنکی کو اگر ہم دیکھیں آپ کمپیار کریں جو بھی کچھ انہوں کا ڈیٹا نکل کر آیا ہے تو سالار کا جو ڈیٹا ہے دیکھا تھا پبلک جو فین ہوتی ہے نا وہ آپ کی مووی کو دو سے تین دن تک چلا دیتی ہے اس کے بعد نہیں چلا پاتے یہی چیز ٹائگرزری کے ساتھ دیو یہ شروعات میں کچھ لوگ دیکھنے کے لئے گئے لیکن ایک بار وہ گراف ڈپ ہوا تو وہ ایسا ڈپ ہوا کہ پھر کوئی دیکھنے کے لئے گیا ہی نہیں تو یہاں پر یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس سمئے مطلب تھوڑی خواتی شاہی لیکن سالار کا اگنس میں جا رہی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پرشاند نیل کا جو بھی انٹرویو وائرل ہوا تھا جو کہ دیکھئے سالار کو لے کر شروعات سے ایک جو بات چل رہی وہ یہ تھی کہ سالار میں کہیں نہ کہیں KGF کا اینگل ڈالا جائے گا ملکہ KGF یونیورس میں سالار کو انٹری ملنے والی ہے لیکن پرشاند نیل نے اس بات کو پوری طرح سے کلیئر کر دی ہے اب آپ دیکھو آج کی تاریخ میں جو سیکلز کا زمانہ ہے فرنچائزی کا زمانہ ہے ایسے میں لوگ لنک ڈھونٹے ہیں اور KGF جیسی مووی سے لنک نہ رکھ کر ایسا رکھتا پھرشاند نیل نے کر دی بہت بڑی گلتی اور پھر اس کے بعد سونے میں سوہا ہو گئے جب ٹریلر میں لوگوں نے دیکھا کہ بھائی تم نے تو پورا کجیف ہی use کر لیا ہے اور تم مول رہا کہ تم نے KGF سے کوئی connection نہیں رکھا ہے تو یہاں پر پبلک کا جو اینک trust ٹوٹا ہے اور کہیں نہ کہیں جو connection بیلڈ ہوتا ہو دیکھ رہا تھا وہ بھی ٹوٹا ہے اب اگر ہم connection کی بات کریں تو دیکھئے ٹریلر کو جو نورتھ انڈیا میں response ملایا ہے وہ سب سے زیادہ برا ملا ہے نورتھ انڈیا میں ایسا لوگ KGF سے سالار کا connection کی بہت باتیں کر رہے تھے اور اب جب کی سمجھ میں آ چکا ہے کہ نہیں یہاں پر ایسا کوئی connection نہیں ہے تو نورتھ کی جو پبلک ہے اس نے ٹریلر کو مطلب نکار دیا ہے میں نے کل بھی رات میں جو ٹریلر کا review ڈالا تھا اس کے commentation کو آپ جا کے پڑھ لیجی آپ کو خودی سمجھ میں آ جائے گا کہ پبلک اس بہا پر میری بات سے کتنا اگری کر رہی ہے کہ ہاں واقعی میں ٹریلر میں دم نہیں تھا بہت repetitive trailer لگا اب کئی لوگ جو وقالت کر رہے ہیں سالار کے فانس جو ہیں وہ وقالت کر رہے ہیں بھائی صاحب ابھی ایک ٹریلر اور آنا اس ٹریلر میں دھماکا ہو جائے گا ہو جائے بہت اچھی بات میں چاہتا ہوں کہ مووی اچھا کرے آپ نے اتنا پیسہ لگا کر مووی بنائی یہ تو وہ پیسہ کمانا ہی چاہیے لیکن یہاں پر موٹی موٹی کہانی تو ہم کو بتا دی گئی دو دوستوں کی کہانی ہے پھر وہ ایک دوست کے تاج کو بچانے کیلئے آتا اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جیسے KGF میں شہر تھا ویسی یہاں پر خانسار ہے تو جو similarities ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کو miss نہیں کر سکتے اور دوسرے ٹریلر پر لگا کر آپ کہانی تو بدل نہیں دوگے آپ کچھ scenes موٹی موٹی کہانی جو لوگوں سمجھ میں آرہی لوگ بول رہے کہ یہ تو پوری پوری اورگم جیسی ہو رہی تو اورگم میں نے نہیں دیکھئے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویسی ہے کہ لیکن جن لوگوں نے اورگم دیکھی وہ بول رہے کہ یہ almost ویسی لیکن پھر جب ہم اورگم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ڈنگی کو لے کر بھی کہی جاتی گ ہے سی آئی اے کی اس کو کوپی بتایا جا رہا حالانکہ میکرز نے اس بات کو ڈنائی کیا ہے بٹ اب ریلیز کے بعد ہم کو پتا چلی جائے گا کہ مووی سی آئی اے کی واقعی میں کوپی ہے یا نہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان دونوں ہی مووی کے اگر دیکھیں گے جو ہم کونٹینٹ کی بات کر رہے ہیں جو کلر سکیم جو یوز کی جاتی ہے ہد سے زیادہ سلو موشن ہونا بہت لاؤڈ بیک گراؤنڈ میوز ہونا ایک چیز کو لوگ سمجھ دانی بھی چاہ رہے ہیں تو ایسے میں پر بھاس جس طرح کے سٹار ہیں پہلے ساتھ سے آٹھ دن تو ان کے فیانس جو ہیں وہ ان کی مووی کو چلا دیں دو سب کو پتا تھا تو ایٹلی کی جب ہم بات کرتے تو ایسا ہی ٹریٹ راجکمار ہیرانی کا ہے جو کہانی کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یار ان کی سٹوری ٹیلنگ بہت شاندار رہتی تو یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو سلار ورس ڈنکی کی جنگ ہونے ہوگی کونٹنٹ کے لیول پر لیکن کونٹنٹ جس مووی کا بہتر ہوگا وہ آگے نکل جائے گی اب یہ بات آلہ کہ اینڈ مووکے پر کوئی کلیش کو آوائیڈ کرنے لیے کچھ کر دے لوگ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہے بہت سٹیل کونٹنٹ کے اوپر بہت اتک چیز ریپنٹ کرنے والی کیا کہنا آپ لگ کمنٹ بتائی گا میرے سوڈیو فلاوت مہین جائے بھارا